اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل میڈکل لیبورٹری ٹگنیشن آج ہم دس پیسٹ کے بارے بھی بات کریں گے وہ ہے ویو بیسیز کے یورن میں ویو بیسیز کس طریقے سے چیک کرتے ہیں اور یورن کی سٹرپ پہ ہم لیکو سائٹ کس طریقے سے چیک کرتے ہیں لیکو سائٹ و ویو بیسیز کیا چین ہیں اور اس کو یورن میں چیک کرنے کا کیا طریقہ کہا ہے اور یہ یورن میں کیوں آتے ہیں یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم نے اس کا پرسیجر بھی دیکھنا ہے کہ کیا پرسیجر ہے تو اس کے یہ نارمل عام طور پر یہ یورن میں لیکو سائٹ یا ویو بیسیز یا پس سر نہیں آنے چینلی چیک ہے اگر یورن کے اندر لیکو سائٹ یا پس سر یا ویو بیسیز آتے ہیں تو یورن میں جو یورن کی وہ اپنے پشاب والی جو نالی ہوتی ہے یا جو ہماری جو گردو والی جو نالی ہوتی ہے جو گردو کے اندر کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے پس سائل جو ہے نا اور یورن کے اندر آتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں اس کے ٹیسٹ کے پرسیجر کی طرف اس کا ٹیسٹ کا جو پرسیجر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یورن لینا ہے ساف کنٹینر ہو یوز کیا ہوا نہ ہو نیون کنٹینر ہو یہ اس کی سٹیپ ہے اس کو کوپر ٹین سٹیپ کہتے ہیں اس کو کیمکل ریاکشن بھی کہتے ہیں یہ اس کے اوپر ہم دس جو ہے نا پیرا ویٹ کو چیک کر سکتے ہیں لہذا ہم نے لیکو سائٹ کو چیک کرنا ہے لیکو سائٹ کا نمبر ہے اور دو نمبر میں لیکو سائٹ لکھا ہوا یہاں پہ آ رہا ہے یہاں سے جائے تو اینڈ میں اور یہاں سے دو نمبر میں لیکو سائٹ کا آپشن ہے سٹیپ کو ہم نے یورن میں ڈک کرنا ہے یورن میں اس طریقے سے ڈیپ کرنا ہے کہ پوری سٹیپ کے ایک مٹ پا یورن لگ جائے تو اس کو پھر بائی نکال لیں اور اس کا ریکشن چیک کریں اب یہ ہم اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ دو نمبر پہ یہ لیکو سائٹ ہے یہ شو کر رہا ہے کہ اس میں لیکو سائٹ نہیں ہے یہ ٹریس شو کر رہا ہے یہ لیکو سائٹ یہ لیکو سائٹ ہے اگر اس کا یہ والا کلر ہے تو نیل ہے نیل اگر اس کا یہ والا کلر بنتا ہے یہ کلر یہ کلر یہ کلر تو لیکو سائٹ جہاں پہ جو کلر بنے گا وہ اتنا پلس ہو جائے 1 پلس 2 پلس 3 پلس لیکو سائٹ جو ہے وہ 3 پلس تک جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ ہمارا ہو گیا کیمیکل ریاکشن یہ ہمارا ہو گیا تھا کیمیکل ریاکشن اب ہم اس کو میکروسکوپ میں چیک کرنے کے لئے کہ WBCs یا پس سیل کتنے آلے یہ ہمیں ایک ایڈیا دیتا ہے کہ اس میں WBCs یا میکروسائٹ شو کرتا ہے اس کے بعد اس کی قوائنٹی یا اس کو کاؤنٹ کرنا کہ کتنی مقدار کے آتا رہا ہے یہ کتنے ہیں تو وہ ہم میکروسکوپ میں چیک کریں اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک ٹیسٹ کریں اس کے لئے ہمیں اس ٹیسٹ کریں میں ہوں تین سو ایمل یا یورن ڈال دے کے 3 ایمل 3 ایمل یعنی تی 300 آئیکنو لیٹر اس کو ہم نام اور لیبل دے دیں گے کہ یہ فلاہ فیسٹ کا ہے اور پھر اس کو ہم 5 میلٹ کے لئے سینٹریفیوز کریں گے سینٹریفیوز کرنے کے باند آپ اس کی سرائٹ بنائیں گے لہذا آپ اس کو سینٹریفیوز کریں اس کے بعد آپ پڑا گا یہ اب ہمارا سینٹریفیوز ہو گیا ہے سینٹریفیوز اب ہم نے اس کا اوپر کا یورن اس کو ہم نے کم دسکارڈ کر دینا ہے یورن اس کو جسٹریفیوز کردینا ہے اور نیچے سے آپ نے ایک سرائٹ بنائیں یہ ہم نے بودھ آئی دو بے جس طرقے سے آپ دسکارڈ کرنا چاہے آپ اکھاں جو مکس کرنا ہے جو اس کے اندر مباد رہے یعنی سارات جو سلس یعنی آرگئن اس کے اندر بیٹھ گئے ان وہ حوال کرنا ہے اس کو اکھا طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی مطلب ہے کہ لگے ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ مکس ہو جائے ہیں اب آپ کے سلائیڈ لینی ہے دیس میٹرو کا چھوٹا دراب ہوں ہم نے اس کے اندر دالنا ہے سلائیڈ روکت یہ ہم نے اس کے پر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر کبر سے بھی پرکنیا ہے میکروسکوپ میں چیک کرتے ہیں کیوں سے کونٹ سیلز آہ رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے میک اس کو آن کرنے کے بعد ہم نے پہلے اس کو فائیو کا جو لینز ہے اس پہ چیک کرنی ہے فور کا اس کے بعد ہم نے دس پہ دس پہ ہم اس کو فکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو چالیس پہ چیک کریں گے ہیں بیدی کے لئے میں آپ کو شیپس کی بھی بھی دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو اس کی شیپ دکھاتا ہوں کہ یونک کے اندر جو ڈویو بیسیز ہوتے ہیں اس کے یہ شیپ ہے میکروسکوپ میں ہمیں اس شیپ کا جو ہے نا یہ سیل آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے یہ سیل سارے یہ جو ہیں ناوڈویو بیسیز ہیں اس کو ہم پس سیل کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ دوسری میں آپ کو شیپ دکھا رہا ہوں یہ بھی شیپ اس کے اندر نیکولس ہوتا ہے باہر سے سنوال ہوتا ہے یہ تمام اس کی شیپ ہیں پس سیلز کی ٹھیک ہو گئے پس سیلز تو میکروسکوپ میں یہ ہی اس کی شیپ ہے اس شیپ کو ہم نے نوٹ کرنا ہے میکروسکوپ میں ٹھیک ہو گئے پس سیلز سے نظر نہیں آرہا ملید میں آپ کو فوکس کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہو گئے پس سیلز کی جو شیپ ہے کچھ چیز والا جوانا کوئی بھی وہ نہیں ہے یہ اس میں کچھ بیکٹیریاز پڑے ہیں اور اس میں کچھ زید کے ذرات بغیرہ ایسی چیزیں ہیں لہذا اس میں اور کچھ نہیں ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو لیکو سائنٹ پس سیلز اور ڈبلیو سیز کے بارے میں ہم نے کس طریقے سے اس کو چیک کر رہا ہے کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اس کا پروسیڈر میتھڈ تمام چیزیں میں نے آپ کی اس ویڈیو میں کلیئر کر دیئے ہیں اور اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی ہے یا کوئی کتاب اس سے مسٹیک ہوئی ہے تو وہ آپ کمیل میں مجھے بتا سکتے ہیں یا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمیل میں مجھے کو سکتے ہیں اور میرے چینل کو اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک زیادہ کی جائے گے شکریہ